بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ آپ جانتے ہیں ویسے تو ہمارے سارے ادارے ہی ایکی طرح سے چل رہے ہیں لیکن ایف آئی اے اور پولیس کا تو کیا ہی بات ہے اب یہ تازہ ترین جو میں آپ کے سامنے ہٹ سٹوری لے کے آئے ہیں وہ ایف آئی اے سے متعلق ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا کہ 53 سب انسپیکٹر جو تھے ایف آئی اے کے وہ غیر قانونی طور پر بھرتی کیا گئے تھے اب یہ دیکھیں کہ عدالت عظمہ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے یہ حکم دیا لیکن اس میں سے ایک حرام خور ایسا نکلا ہے ایسی واردات اس نے کی ہے کہ باون کے تو آرڈر ہو گئے باون کو برطرف کر دیا گیا لیکن اس نے ایڈمن براج میں ایسا چکر چلایا چوم انتر کیا کہ اس کی فائلی وہاں پہ گم ہو گئی اور وہ اس وقت کراچی میں سٹیٹ بینک سرکل میں وہاں پہ ملازمت کر رہا ہے وہاں پہ ڈیوٹی کر رہا ہے وہاں پہ اس نے بقیدہ اپنا ایک نیٹورک بنایا ہویا کرپشن کا اور کرپشن کے اس نے سندھ میں رکار توڑے ہوئے ہیں اور یہ شخص وہ شخص ہے جس کو سپریم کورٹ نے نہ صرف برطرفی کے لیے کہا تھا بلکہ اس کے خلاف لاہور میں خاتون کے ساتھ زبردستی زیادتی کرنے کا مقدمہ بھی درج ہوا تھا لیکن وہ اس کہانی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت آمد خان میرانی جو ہے جو سپریم کورٹ کی نظر میں اس وقت برطرف ہو چکا ہے لیکن ایف آئی اے کے چند افسران کی ملی بغت کی وجہ سے اس کی فائل دبائی ہوئی ہے اور اس کو برطرف نہیں کیا گیا ہے یہ ویسے تو اس کی کہانی بہت لمبی ہے اس کی کرپشن کی داستانیں بھی بہت لمبی ہیں لیکن آج میں آپ کو مختصر بتاؤں گا کہ یہ کس قسم کی کالی بھیڑا ہے جو ایف آئی اے میں چھپی ہوئی ہے اور ایف آئی اے کے افسران نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے سنا ہے کہ یہ سوتی بہت ہے یعنی بچے بہت دیتی ہے کرپٹ بچے بہت دیتی ہے یہ کالی بھیڑا اور ایف آئی اے کے اندر جتنی کرپشن ہے وہ اس کی کوک سے جنم لیتی ہے آمد خان میرانی سے آمد خان میرانی اس وقت آمر فاروقی صاحبہ ڈریکٹر ان کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں اور وہاں پہ انہوں کا کیا دھندہ ہے پنجاب بلوچستان سندھ اور جتنے بھی جہاں سے بھی کاروباری حضرات چاول بھیجتے ہیں یا گندم بھیجتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی جنس ہے چنے ہیں جو بھی جاتے ہیں یہ وہ تمام ٹرکوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں آپ نے ٹیکس جو ہے وہ ادا کیا ہے یا نہیں ظاہر ہے کہ وہ جو بپاری ہیں وہاں سے پنجاب سے خرید کے لئے وہاں پہ لے جاتے ہیں اور ان کی جو بھل بھلیاں ان میں آکے وہ گھبرا جاتے ہیں اور ان سے یہ اچھے خاصے پیسے ہی اٹھ لیتے ہیں جس کالی بھیڑ کا آمن خان میرانی کا میں نے ذکر کیا پھر یہ اپنے افسران کو خوش کرتا ہے اور پھر یہ ان کو بھی خوش کرتا ہے جنہوں نے اس کی فائل کو دبایا تھا تاکہ اس کو برطرف نہ کیا جا سکتے ویسے تو یہ پریشانی کا عالم تو ہماری سپریم کورٹ کے لیے بھی ہے ہماری سپریم کورٹ کو چاہیے تھا ریجسٹار آفز کو چاہیے تھا کہ کمپلائنس رپورٹ پوچھتے کہ جو حکم دیا تھا کہ آیا تریپن یہ جو اپ و اے کے افسران تھے ان کو برطرف کیا گیا یا نہیں اگر اس میں اس کا نام نہ ہوتا تو پوچھا جاتا کہ کس نے اس کی فائل چھپائی ہے تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا لیکن یہ آمد خان مرانی ابھی تک سندھ میں اپنا کاروبار چمکائے ہوئے ہیں اور گزشتہ دنوں اس نے ایک اور بڑی واردات کی اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر اس نے کراچی کے کچھ شوروم سے تقریباً اسی کروڑ پر مالیت کی کچھ گاڑیاں نئی گاڑیاں جو جن کی سب کو ڈیوٹیاں وغیرہ ادا ہو چکی ہیں ان کو اٹھا لیا اور ان کو پھر یہ دھمکایا کہ یہ آپ کی سب کی سب ایل لگن ہیں یہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے اور جب انہوں نے سب کچھ کلیر کر دیا اس کے باوجود ان کے اوپر مقدمہ بھی درج کر دیا اور اب تازہ ترین اطلاع یہ ہیں کہ محصوف دو آٹھ آٹھ کرو روپے مالیت کی جو دو گاڑیاں ہیں خود بھی استعمال کر رہے ہیں اپنے افسران کو بھی استعمال کروا رہے ہیں اور موجہ لگئے ہیں لیکن اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے اس لیے پکڑنے والا نہیں ہے کہ سپریم کورو نے اس کو گیچی سے پکڑا تھا اور کہا تھا کہ اس کو باہر نکال دے لیکن چونکہ مال دوست کے پاس بہت ہے حرام خور آلہ لیول کا ہے سب کو حرام خوری پہ لگا دیتا ہے اس لیے اس کو نکالا نہیں جا سکتا ہے چونکہ اس کے پاس حرام کا مال بہت ہے سب کے اوپر بانٹتا ہے اور دوسرا پھر میں آپ کو اس کی بڑی واردات بتاتا ہوں کہ جب یہ لاہور میں دوزار تیرہ میں پکڑا گیا تھا رنگ کے ہاتھوں پکڑا گیا خاتون کے ساتھ خاتون نے درخواست دی متعلقہ تھانے میں کہ موصوف اسے راہ دمکا کے لے گئے تھے اور میرے ساتھ زیادتی کی جس کے بعد اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا اور اس مقدمے میں جو دفعات لکی وہ چار سو چھینمے اور تین سو چھتر کے تحت اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا لیکن اگلی جب صبح ہوئی تو صبح ایسے چو کی طبیعت بدل چکی تھی ایسے چو نے خاتون کو بلا کر کہا اور یہ خاتون کا بیان آن ریکارڈ ہے اس نے کہا کہ ایسے چو نے کہا کہ آپ اپنا بیان بدلیں ورنہ یہ تمام دفعات ہم آپ کے خلاف لگا دیں گے لیکن جب خاتون نے کہا کہ وہ اپنے مقدمے کو پرسو کریں گی اپنا مقدمہ نہیں بدلیں گی پھر اس کو پانچ لاکھ روپے کی آفر دی گئی لیکن اس کے باوجود خاتون مقدمے سے پیچھے نہیں ہٹیں تو ایسے چو نے یہ دونوں دفعات چار سو چھانوے اے اور تین سو چھتر کو ختم کر دیا یعنی اس شخص کے بااثر ہونے کا آمد خان میرانی کے بااثر ہونے کا آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنسی دریندگی کا اس کے خلاف مقدمہ درج ہوا مدیعہ موجود تھی لیکن اسے چو نے سارا اس میں ٹیمپرنگ کر دی اور سارا مقدمہ ہی ضائع ہوگا اس کے علاوہ بھی میرے پاس اس کے علاوہ اس کی پوری فائل آئی ہے یہ آمد خان میرانی جو ہے ایک دفعہ برطرف بھی ہو چکا ہے لیکن وہ کہانی میں آپ کو علیدہ سے سناؤں گا صرف آپ کو یہ سمجھ لے کہ آج آپ اس کا ایک ٹیلر بتایا کہ آمد خان میرانی کیا چیز ہے اور یہ میرا سوال ہے عدالت عظمہ سے اور میرا سوال ہے اپا یہ کہ اعلیٰ افسران سے کہ یا تو وہ باون جو برطرف کیے گئے ان کو بھی بحال کر دیا جائے یا اس کالی بیڑ کو بھی گردن سے پکڑا جائے دیکھیں ہمارے ہاں نبینا لوگ جو برطرف کیے گئے تھے انہوں نے لاہور میں کتنا احتجاج کیا لیکن وہ بحال نہیں ہو سکے وہ وہاں پہ ہمارے قانون نے کہا جی کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے نبینا افراد کو برطرف کر کے گھر پہنچا دیا اس شخص کو سپریم کورڈ نے برطرفی کا حکم دیا اس کے ساتھی باون برطرف ہو کے گھر چلے گئے لیکن اس کی فائل کس نے دبائی کہاں دبائی اب بھی ایف آئیے کے دفاتر میں پڑی ہوئی ہے یہ معاملہ بڑا غور طلب ہے اور اس پہ غور ہونا چاہیے اگلی سٹوری کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ